بھارت میں نسلی بالا دستی کا نظریہ سر اٹھا رہا ہے خوشوند سنگھ نے جو پیش گوئی کی تھی مودی سرکار آج اسی راہ پر گامزن ہے وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی دانشور کی کتاب کا حوالہ شیر کر دیا لکھا کہ ہر فاشسٹ دور کو مختلف دھڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جو نفرت اور خوف کی وجہ سے تحریک پیدا کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی دنیا کو خبردار کر دیا کہا بھارت ایل ایسی پر نصب مزائل آزاد کشمیر پر استعمال کر سکتا ہے پاک افغان بورڈر پر بار لگانے کے دوران بارودی مواد کا دھماکہ آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں لانس نائک تقدیر علی شہید چار فوجی زخمی ہو گئے پرویس مشرف پر لگے تمام الزامات شک و شبے کے بغیر ثابت ہوتے ہیں سابق صدر کو گرفتار کر کے پانچ مرتبہ سزائے موت دی جائے سنگین خدداری کے اس میں خصوصی عدالت کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے کے مطابق فانسی کی سزا پر ہر صورت عمل درامت کرایا جائے کسی نے مجرم کو فرار کرایا تو اس کے خلاف بھی فوجداری کاروائی کی جائے ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے جتنے بھی دشمن ہیں خواب و اندرونی ہیں برونی ہیں ان کے علاقار ہیں سلطکار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے آج کا فیصلہ کسی بھی تہذیب اور اقدار سے بالاتر ہے مختصر فیصلے پر خدشات تفصیلی فیصلے نے درست ثابت کر دیئے پاک فوج کے درجمان میجر جنرل آصف غفور کی پریس کونفرنس کہا چند لوگ ہمیں شکست دینے کا خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی پورا نہیں ہوگا آرمی چیف اور وزیر آزم کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی فوج اور حکومت ملک کو خطرات سے نکالنا چاہتے ہیں عوام افواج پاکستان پر اعتماد رکھیں کسی صورت انتشار پھیلنے نہیں دیں گے جسٹس وقار احمد سیٹ کی ان آبزورویشنز کو دیکھتے ہوئے فیڈل گورنمنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رجوع کرے گی اور استدعہ ہماری یہ ہے کہ ایسے جج صاحب کو پاکستان کی کسی ہائے کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس انفیٹ وفاقی حکومت کا جسٹس وقار سیٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رجوع کرنے کا اعلان وزیر قانون فروخ نسیم کہتے ہیں ایسی آبزورویشن دینے کا کسی کو اختیار نہیں جج صاحب کو فوری طور پر جوڈیشل کام سے روکا جائے شہزاد اکبر کہتے ہیں پیرات شیاست میں ملکی اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی گئیں ملک کے لیے جنگیں لڑنے والے کو غدار کہنا قوم کی توہین ہے کراچی پریس کلپ پر آل کراچی تاجر اتحاد آئل ٹینکرز اسوسییشن گوڈ ٹرانسپورٹرز اور مختلف تنظیموں کے کارکنان کا احتجاج فرویز مشرف اور پاک فوج کے حق میں نارے نیاوالی ویہاری خانے وال سوابی سکھر اور جیکب وادسہ میں دیگر شہروں میں بھی مظاہرے رامل پنڈی کی سڑکوں پر سابق صدر کے حق میں بینرز لگ گئے آئیشہ فاروقی کو ترجمان دفتر خارجہ مقرر کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری جلد اغدے کا چارج سنبھالیں گی آئیشہ فاروقی امریکہ میں بطور کاؤنسل جنرل پر آئیس سر انجام دے رہی تھی ڈاکٹر فیصل کو جرمنی میں پاکستان کا سفیر تائنہ کیا گیا ہے اور کراچی میں دس سال بعد ٹیسٹ کرکٹ کا میلا پاکستانی بیٹنگ لائن پھر شریلنکن بولرز کے سامنے لڑکھڑا گئی پہلے روز پوری ٹیم ایک سو اکیانمے رنز پر ڈھیر آخری چھے کھلاری صرف چوبیس رنز کا اضافہ کر پائے بابر آزم اور اسٹ چھپی کینس سنچلیاں کھیل کے اختتام پر شریلنکا نے تین وکچو پر چانچ سٹھ ٹرنز بنا لیے موسیقی